السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایتر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید ٹھیک ہوں گے اور جو نہیں ٹھیک اللہ ان کو جلد اس جلد صحتیاب کرے آمین باقی آج کا تو ٹاپک آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا آج کا ٹاپک ہے میک اپ کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنی لائف روٹین کے اندر جو میری دیری لائف روٹین ہے اگر کہیں کوئی ایونٹ ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں کونسے برینڈ کا میک اپ یوز کرتی ہوں اور یہ برینڈ میرا فیوریٹ برینڈ ہے اوری فلیم تو لائک کرنا کمینٹ کرنا نہ بھولنا اور شیئر کرنا سبسکرائب کرنا زیادہ لمبی نہیں کرتے ویڈیو ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے ویلوگ کے اندر میں بتاؤں گی میں کونسا برینڈ یوز کرتی ہوں میک اپ کا تو میں اوری فلیم کا برینڈ یوز کرتی ہوں اور آپ میری ٹیبل کے اوپر دیکھ رہے ہوگے میں اون ٹو آل ہر چیز دکھا رہی ہوں باقی بہت ساری چیزیں میں نے رکھی بھی نہیں تھی بٹ میں نے یہ وہ چیزیں رکھی دی جو کہ میں اپنی میک اپ کے اندر دکھاؤں گی آج میک اپ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی کل انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی میک اپ کی جن کیسے بنا سکتے ہو اپنے میک اپ کو اپنی فانڈیشن کو اپنے فیس کو کیسے گلو کر سکتے ہو تو ویڈیو سکپ نہ کرنا پوری ویڈیو دیکھنا سمجھا جائے گی کہ کس طرح سے کرنا ہے بیگنرز کے لیے بہت اچھی ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے مگر وہ نہیں کر پاتے صحیح تو ان کے لیے بھی بیسٹ ویڈیو ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ سپنج ہے اوری فلیم کے جو کہ بہت زبردست ہیں اس سے مطلب آپ اس سے اگر اپنا فاؤنڈیشن بلینڈ کرتے ہو ٹیپ ٹیپ کر کے تو یہ آپ کا ایک تو بہت اچھی طریقے سے بلینڈ کرے گا فاؤنڈیشن آپ کے فیس کے اوپر اور یہ پورا اپنے جو ایک بلینڈر ہوتا ہے اس کے اندر نہیں لیتا سارا فاؤنڈیشن اور یہ کنسیلر ہے The One کا بہت زبردست کنسیلر ہے آئی کے نیچے جو آپ کے دار سرکلز ہوتے ہیں آپ اس پہ لگا سکتے ہو آپ کے فیس پہ کوئی سپورٹس ہیں آپ اس پہ یوز کر سکتے ہو ٹو ٹیپ کی کنسیلر ہیں اس میں کونٹور بھی ہے اس میں کنسیلر بھی ہے اس میں پاودر بھی ہے ساتھ یہاں پہ آئی شیڈو ہے The One کا اور یہ بہت اچھی پیگمنٹ کے ہیں مطلب آپ لگاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی پیگمنٹ بہت زبردست و بہت کمال کی ہے ایک صرف ہاتھ لگاؤ گے تو اس کی ہاتھ لگانے پہ اس کے آئی شیڈو پہ آپ کو پتہ چلے گا اس کی پیگمنٹ بہت زبردست کمال کی اور بہت اچھی طریقے سے بلینڈ ہوتا ہے یہاں پہ گوریڈانی گولڈ کی فور شیڈز تھے یہ بھی بہت زبردست تھے اس میں ایک ہائی لائٹر تھا باقی تین شیڈز تھے دو ہائی لائٹر تھے اور دو شیڈز تھے اور دونوں شیڈز بہت کمال کی اور دونوں ہائی لائٹر بھی بہت زبردست ہیں ساتھ میں یہاں پہ اوری فلم کا دون کا فیس پاودر ہے جو کہ بہت اچھا ہے مطلب آپ فاؤنڈیشن لگاؤ اوری فلم کی کوئی ایک بھی فاؤنڈیشن لگا لاؤ اور یہ فیس پاودر لگا دو اپنے فیس کے اوپر تو آپ کا بہت اچھی طریقے سے آپ کا ایک لک کہا چاہے گا فریش فریش کے ایسا لگے گا کہ آپ نے زیادہ اگر آپ نے میک اپ نہیں کرنا نارمل کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے بتا رہی ہوں کہ فاؤنڈیشن کے بعد یہ لگاؤ تو زیادہ میک اپ میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے اور فاؤنڈیشن بھی بہت ابردست ہوگی ہے یہاں پہ کاشیز کا کومپیک پاودر تھا جو کہ میں نے رکھا ہوا تھا یہاں پہ تین ٹائپ کی بیسس ہیں لیو سکن کا فیس پرائمر ہے جو کہ بہت ابردست ہے درائے سکن اور آئیلی سکن کے لیے باقی گوریڈانی گولڈ کی فاؤنڈیشن اے زیڈ دا ون کی فاؤنڈیشن ہے ہائیڈرہ برائٹ اور ساتھ میں دا ون کی برائٹ پرفیکٹ یہاں پہ فاؤنڈیشن ہے بی بی کریم جو کہ میں تینوں تھوڑی تھوڑی سی مکس کر کے لگاتی ہوں اس کے اندر لوس پاؤڈر بڑھتی ہوں تھوڑا سا اور اس کو اچھ طریقے سے انگلی سے میش کر کے اپنے فیس پہ ٹپ ٹپ کر کے لگا لیتی ہیں باقی یہاں پہ نویج کی آئی کریم ہے بہت اچھی ہے ساتھ میں یہاں پہ آپ دیکھیں دا ون کا کلر امپیکٹ ہے جو کہ بہت زبردست ہے کوئی بھی آپ آئی شیڈو لگا رہے ہو اس کے اوپر آپ جیسے گلیٹری زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں نورمل گلیٹری کرنا چاہتے ہیں نورمل گلیٹری کے لیے لحاظ سے بہت زبردست ہے اور اس کی پگمنٹ بہت اچھی اور کمال کی پگمنٹ ہے اور میں اس کو بہت زیادہ یوز بھی کرتی ہوں اور یہ تھوڑا ختم بھی ہو گیا ہے میرا جس طرح سے یوز ہونے میں آتا ہے اس طرح سے ختم اور یہ یہاں پہ میرے پاس یہ آگ کی آئی لیش کو کرل کرتی ہے آپ اپنی آئی لیش کو اس کو کرل کرنے کے بعد آپ مسکارہ اپنا لگاؤ اچھی طریقے سے اس کے اندر لگتا اور اس سے آپ لائنر بھی لگا سکتے ہو ساتھ میں یہاں پہ میرے پاس لینس تھا اور یہاں پہ میں لینس کھل کے دکھا رہی تھی کہ میں کس طرح کا لینس یوز کر رہی ہوں اور یہ جو لینس کا کلر ہے بہت ہی کوئی زبردست اور کمال کا کلر ہے اور یہ دھاب کمپنی کا ہے ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ اوری فلیم کے کچھ بروشس میں نے رکھے تھے باقی میرے سائٹ پہ بروشس رکھے ہوئے تھے جو کہ میں نے یوز کہنا اپنے ویڈیو میں اچھے ان کی سب سے اچھی کالٹی یہ ہے کہ یہ دوسرے بروشس کی طرح نہیں ہے کہ دھو تو یہ بلکل مرچا جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے ان کو جتنی دفعہ بھی دھو لو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ فریش فریش اس وقت آرڈر کرتے ہوئے آپ لے رہے ہوتے ہو بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں اور ان کا جو بال ہیں وہ نہ بال ان کے نکلتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں نہ آپ اگر جو بلینڈ کر رہے ہو فیس پہ اپنے آئیشیڈو بلینڈ کر رہے ہو یا پھر آپ اپنا پاوڈر لگا رہے ہو اس سے پاوڈر ریموف کر رہے ہو یا پھر آپ بلوشن لگا رہے ہو تو آپ کے فیس پہ چوبیں گے نہیں یہ بروشس بہت سوفٹ اور بہت اچھی کالیٹی کے بروشس ہیں اچھے ان بروشس کے جو مطلب ہیرز ہیں وہ بہت اچھے سوفٹ سلک ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو اس کے اوپر دیکھیں آپ ایک ہاتھ مار رہے ہو یہ سارے بال الگ ہو رہے ہیں یہ میں نے دھو کے دوبارہ یوز کیے تھے اس کے بعد میں نے دھو ہی نہیں تھے تو میں اب دھو کے ان کو رکھوں گی تو یہ بلکل ویسے ہی ہوں گے جیسے میں نے فرس ٹائم ان کو لیا تھا یہ بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں خراب نہیں ہوئے یہ ابھی تک نہ ان میں کوئی بال نکلا ہے اور نہ ہی یہ بلکل لوز ہوئے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے بلینڈ کرتے ہیں چھپتے نہیں ہیں آپ کے فیس پہ اور آپ کی بلینڈنگ کو بہت اچھی طریقے سے لے کے چلتے ہیں یہ بھی اوری فلم کے ہی بروشز ہیں یہ چار ہیں اس کے اندر آپ کو آئی بروز کا ملے گا لائنر ملے گی بلینڈنگ بروش ہے اور ساتھ میں آئی کا آئی شیڈو بروش ہے تو یہ بہت اچھے یہ بھی بہت سوفٹ ہے ان کی بھی کالٹی بہت اچھی ہے مطلب اگر آپ کہیں جا رہے ہو ٹریبلنگ کے لئے حاصل تو یہ آپ کے بیسٹ ہیں کہ آپ نے آپ نے کھول کے بھی اس کو رکھ سکتے اور آپ اس کو اس طرح سے پوری سٹریٹ سٹریپ کے اندر جیسے ہے یہ اس طرح سے بھی رکھ سکتے ساتھ میں یہاں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یونیکون کی پیلٹ جس کی جو مطلب گلیٹری پیلٹ ہے اور بہت زبردست پیلٹ ہے اس کی بھی پگمنٹ بہت اچھی ہے اگر آپ کوئی بھی مطلب جیسے آپ گلیٹر لگانا چاہتے ہو ہلکا سا گرے گا مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرے اس کی پگمنٹ بہت اچھی ہے آئیس کے اوپر فوراں ایجسٹ ہو جاتا ہے اور اچھی طریقے سے لگ جاتا ہے اور بہت اچھا دیتا ہے لک تو کل جو بلو سموکی میک اپ ہوگا اس میں آپ دیکھو گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو لگایا تھا اور یہ کتنی اچھی طریقے سے یہ لگا ساتھ میں میری یہ یوز کیوی 3D آئی لیشز ہیں جو کہ بہت پیاری اور بہت زبردست ہیں اس کے ساتھ اس کی گلو ہے اور اس کے ساتھ میں نے پلکر بھی رکھا ہوا ہے جو کہ پلکر ایک تو آئی بروز کے لیے بھی کام ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کی لیشز لگانے کی بھی لیے کام آ جاتا ہے ساتھ میں یہاں پہ میرے پاس اوری فلیم کی ساری لپسٹکس ہیں بروکارا ہے مسکارا ہے لپ پینسل ہے اور آئی لائنر ہے یہ دوسرے آپ کو برینڈ تھوڑے کم ملیں گے جیسے ہدا بیوٹی کی میرے پاس باقی ساری اوری فلیم کی اور میں یہی پریفر کرتی ہوں لگانا کیونکہ اس کے اندر پیگ لائٹ نہیں ملا ہوتا اس کے اندر آئل سیڈ ملا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھا بھی لیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو لپسٹکس ہوتی ہیں اس کے اندر پیگ لائٹ ہوتا ہے جو کہ حرام چیز ہے اچھا میک اپ شروع کرنے سے پہلے جو موسٹ امپورٹن چیز پہلے کلنزر کر لیا کریں میں نوی ایج کا یہاں پہ کلنزر جیل یوز کرتی ہوں بہت زبردستہ اور بہت اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اورگینک بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوری فلیم کے جتنے پروڈکسن سارے اورگینک ہیں تو میک اپ یوز کرنے سے پہلے آپ اپنا کلنزر کر لیا کرو تاکہ آپ کی فیس پہ جتنا بھی ڈرٹ ہے یا پھر جتنا بھی جو بھی چیز ہے وہ اچھی طریقے سے ساف ہو جاؤ اور آپ کا جو میک اپ آپ کرو اس کے بعد تو آپ کا میک اپ گلو کریں اچھے یہ کلنزر ایسا ہے کہ آپ اس کو ریگلر بیس پہ بھی یوز کر سکتے جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ فیشل ضرور کروا تو آپ روز اگر کلنزر بھی کر رہے ہو تو آپ کی سکن جو ہے وہ گلو رہے گی اور بہت ساف ستری اچھی رہے گی تو اگر روز بھی آپ کلنزر کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو نویج کا ریکمینڈڈ ہے اور اس سے سکن بہت لو جاتی ہے اور بہت اچھی طریقے سے ساف بھی ہو جاتی ہے اچھا آپ کلنزر یوز کرو یا پھر فیس واش یوز کرو اس کے بعد آپ ٹونر ضرور لگایا کرو تاکہ جو آپ کے پیمپلز نکلنے والے ہوں یا نکلے ہوں وہ ختم ہو جائے ساتھ میں جو آپ کے اوپن پورز ہوں گے ان کو بھی اچھی طریقے سے یہ کور کرے گا کہ آپ کا جو مدلہ بہار جو ڈرڈ ہوتا ہے یا پھر گھر میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی پورز کے اندر نہیں جائے گا اور آپ کے دانے نہیں نکلیں گے تو یہ جو لف نیچر کا پیوریفائنگ ٹونر ہے بہت زبردست اور اچھا ہے ساتھ میں یہاں پہ میں آپ کو لیو سکن کا پرائمر دکھاؤں گی جو کہ بہت اچھا ہے آپ کو میں نے بتایا درائی اور آئلی سکن کے لیے بیسٹ ہے آپ میک اپ کرنے سے پہلے جو آپ کلنزر کرتے ہو ٹونر لگاتے ہو اس کے بعد آپ پرائمر ضرور لگایا کرو تاکہ جو پورز ہیں وہ ایک کلوز کر دے اور اوپر سے جو آپ بیسٹ لگا رہے ہو تو پورز کے اندر نہ جائے اچھا یہ ہے نائٹ کریم سبلائم برائٹ سبلائم کی نویج کی جو کہ بہت زبردست ہے آپ اس کو نائٹ میں بھی لگا سکتے ہو روز لگا کے سو سکتے ہو اور ساتھ میں آپ اگر آئی میک کر رہے ہو تو آئی میک اپ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ دار سرکل پہ لگا کیونکہ کچھ لوگ اپنے دار سرکل پہ نہیں لگاتے اور ان کے دار سرکل میں جھریوں سے پڑھنے لگ جاتی اور جلن ہونے لگ جاتی جیسے مجھے ہوتی ہے تو ریکمینڈڈ ہے آپ لگاؤ فرق ضرور پڑھے گا تو یہاں پہ سامنے جو پنک رکی باٹل میں پڑھا ہو ہے آپ کا میک اپ ریموور ریموور بہت اچھی طریقے سے ریموور ہوتا اوائل نہیں ایک تو آپ کی فیس پہ چھوڑتا اور ساتھ میں آپ کا میک اچھ جلد اگر آپ لوگ کو اور چیزیں جانی ہو میک اپ کے بارے میں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرنا اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اور ساتھ میں لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور شیئر بھی کرنا نہ بھولنا اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ حافظ دیکھ کیار